بلیمی سکن، لائٹ سکن، سکن پر ڈرٹ ہے، ایکننگ ہے، پیمپلز ہیں، بہت زیادہ ڈارک سپورٹس ہو چکے ہیں، کسی بھی طرح کے پروبلمز ہیں، آپ کی سکن اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہے تو آپ نے یہ ریمیڈی یوز کرنی ہے، جلدی سے بتانے ہی سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم جی، کیسے آپ لوگ سب امیدہ سب ٹھک 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 ہوں گے، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انتہائی اسانی انگریجنز کے ساتھ انگریجنز میں کیا کیا ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سفیل سفیل، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہے جو ہماری سکن کو لائٹ بھی کرنے والا ہے، برائٹ بھی کرنے والا ہے تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کی کنفیجن دور کر دوں جو سمجھ رہے ہیں کہ ویڈیو میں جو ریمیڈی بتانے والی ہوں، اسے آپ نے گھورا چٹا ہو جانا ہے جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ آج کل کمپلیکشن کا اتنا زیادہ رجحان بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے ہم بس وائٹ ہو جائیں تو یہ وائٹ ہونا کچھ نہیں ہوتا، یہ بالکل بکواس ہے جس کی بھی ایسی سوچ ہے بھئی وائٹ تو صرف کپڑے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو صرف اپنے کمپلیکشن کو نیٹ کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے کہ آپ کی سکن میں ڈرٹ نہ ہو، اگر آپ کی سکن کا کوئی بھی ٹون ہے، آپ لائٹ ہیں، آپ برائٹ ہیں، تو آپ نے اسے مینٹین رکھنا ہے، آپ نے اپنے سکن کو بیسٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی سکن پر ایکنی ہیں، پیمپلز ہیں، بلیمش ہے، کسی بھی طرح کی پگمنٹیشن ہے، اپنے ان چیزوں سے اپنے سکن کو کیور کرنا ہے، نہ کہ آپ لوگوں نے وائٹ ہونا ہے، یہ آج کل عجیب ٹرینٹ بنا ہو گئ ہے، ہم نے ایک خالی پاول لینا ہے، ایک چمچ لینا ہے، تو جو اس میں ہم انگریڈنٹ یوز کرنے والے ہیں، اس کا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دوں، یہ جو میرے پاس موجود ہے، یہ ہے میدہ تو میدے کہ آپ لوگوں کی سکن پر اتنے زبردس ایفیکٹس آئیں گے کہ آپ یوز کریں گے، تو آپ لوگ کہیں گے واہ بھئی، کیا انگریڈنٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کو صرف کھانے میں استعمال نہیں کیا جاتا، سکن میں یوز کیا جاتا ہے، سکن کو گلوگ دینے کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے، سیکنڈ جو ہمارے پاس انگریڈنٹ موجود ہے یہ ہے جی رائز فلور، کورین ریسپیز میں آپ نے دیکھا، ہوم ریمیڈیز میں دیکھا ہوگا، آپ نے بہت زیادہ یوز ہونے والا پرپس ہے، انگریڈنٹ ہے جس کو ہم ڈیفرنٹ پرپسز میں یوز کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ اپنے کھانے میں بھی یوز کرتے ہیں اسے اور اسے لگانے میں بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایسی پروپرٹیز موجود ہیں جو آپ کی سکن کو بہت زبردست گلو دیتی ہیں، وائٹننگ اور لائٹننگ پروائیڈ کرتی ہیں، وائٹننگ کا مطلب آپ نے وہ سفیہ چٹے والا نہیں لینا، آپ نے ایک لیئر والا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہ ہم اس میں ایٹ کرنے والے ہیں، جی الویرا جیل جو آپ کی سکن کے ہو، نیچرل طور پر جو ہے نا وہ کر دیتا ہے، بلکل موسٹرائز، آپ کو کسی بھی کسم کا موسٹرائزر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کسم کا بھی، آپ لوگ کہتے ہیں آپ کی سکن اوور سنسٹیو ہے، آپ لوگ کوئی بھی یوز کرتے ہیں تو وہ بیرا گرکی ہو جاتا سکن کا، تو آپ لوگ الویرا یوز کر سکتے ہیں، فریش یوز نہیں کر سکتے تو پلانٹ بیس یوز کر سکتے ہیں، تو ایسا کوئی پ ہم نے ایٹ کر دینا ہے اس میں میدہ، ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دینا ہے جی، ون این ٹو، مطلب سیم کونٹیٹی آپ نے رکھ لینا ہے تقریباً، اوکے، اور اب میں اس کا پلپ یوز نہیں کروں گی، مطلب کہ پلپ نہیں لینا ہم نے اسے اس طرح سے لینا ہے کہ یہ ہمارے پاس جیل فارم میں آئی، ٹھیک ہے، اگر آپ پلپ نکالیں گے تو وہ گٹلیاں ٹائپ بن جائیں گی، آپ کو اسے اگین جلدی سے کرنا پڑے گا، گرین وغیرہ، تو اس طرح سے میں آپ اس کا پلپ نکال نکالنے والی ہوں، اتنے سے پیس کا، ٹھیک ہے، یہ انف ہوگا آپ کی سکن کے لیے، تو میں جلدی سے آپ کو اس کا پلپ نکال کر دکھاتے ہوں کہ میں کس طریقے سے نکالنے والی ہوں، اسے اوپر سے سائٹ کیا، اینڈ ناؤ، اب میں اسی نائف کی مجد سے اس کو اس طرح سے، ٹھیک ہے، بلکل آپ نے پلپ نکال، پلپ نہیں نکال لینا پورا چمچ کی مجد سے آپ نے اسی اس طرح سے نکالنا ہے کہ جیل فارم میں نکلے، ٹھیک ہے جی، تو یہ میں جلدی سے نکالتی ہوں یہ دیکھئے، میں نے اس کا بہت زبردستہ جل بلکل نکال لی ہے، اب میں اس کو تقریباً جو ایک ٹیبل سپون ہے اس کے اندر میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب آگ میں کیا کرنا ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس، میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ آپ کے پاس کونسا انگریجنٹ نہیں ہے تو آپ نے کیا یوز کرنا ہے، یہ جو میں نے رائس فلوریڈ کی ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ گھر میں گرینڈ کیا اور فرصہ دھردھرا سا لے لیا، آپ نے بلکل دیکھ رہا ہے، میں نے کس طرح سے لیا ہے، بلکل جیسے پاؤڈر ہوتا ہے، یہ بلکل اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے، ورنہ وہ سکرب بن جائے گا اور آپ کو سکرب نہیں بنانا، ٹھیک ہے، آپ کو اس طرح سے بنانا ہے کہ یہ بلکل پاؤڈری فارم میں ہو، کیونکہ آپ اسے پیک کی فارم میں یوز کرنے والے ہیں، آپ نے سکربنگ نہیں کرنی جو دھردھرا سا ہو، تو آپ نے دو سے تین بار سکربنگ کرنی ہے، سکربنگ کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے چھان لینا ہے، سٹرینگر کی مدد سے، دین آپ کو اس طرح پاؤڈر ف پاؤڈری فارم میں اچھیو ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو اب میں آپ کو نیکسٹر انگیوجن بتانے والی ہوں، وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہو نا، اس میں یوگرٹ ایڈ کرنے والے ہیں، جو کمینا گھر کا بنا ہوگا ہے، اور یہ بلکل تھنڈا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ تھنڈا مل جائے، لیکن اگر آپ کے پاس یوگرٹ نہیں ہے، یا آپ یوگرٹ کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے، آپ کو کسی بھی کسیم کا پرابلم اگر لگتا ہے، تو ویسے تو اس میں ہوم ریمیڈی میں بلکل بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کو لگے تو آپ پیچ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ یوگرٹ جوز کرنا نہ چاہیں، تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹومیٹو جوز، آپ اس میں پوٹیٹو جوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں جو پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ وائٹنگ ایجنٹس کا طور پر کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے تو یوگرٹ میں بھی کیونکہ آپ لوگ جانتے موجود ہوتا ہے تو وہ آپ کی سکن کو برائٹ کرنے میں کافی ہیلپ فل رہتا ہے تو بس یہ تھے سیمپل سے انگریڈینٹس اب میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ اتنا لیا ہے مطلب اتنا لینا ہے اس کی کنسسٹینسی ہم نہ اچھے سے بنا لیں ٹھیک ہے بلکل اس کی کنسسٹینسی نہ تو ٹھیک ہو نہ زیادہ ٹھین ہو ٹھیک ہے تو اب میں اس کو بناتی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا دوں کی ویک میں یوز کتنی بار کرنا ہے آپ نے اسے فریکنٹلی یوز کرنا ہے ویک سے 3 to 4 اور آپ نے ایسے فری ہینڈ ہو کے استعمال کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اسے یوز کرنا ہے اور اس کی بینیفٹس میں اسے لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں اس کی اتنے دبادست اور امیزنگ بینیفٹس ہیں کہ آپ کی سکن کو دے بائی دے لائٹر کریں گے برائٹر کریں گے گھورا چھٹا نہیں کریں گے اگین رپیٹ کر رہی ہوں لائٹر کریں گے اور برائٹر کریں گے تو میں جلی سے اسے اچھے طرح سی وک کر ر دیکھیں آپ لوگ اس طرح کی ہمیں کنسسٹینسی چاہیے میں آپ کو لگا کے بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کے ایک چیز کلیر کر دوں کہ آپ نے اسے ایسیٹیب بنا کے فٹ سے لگانا نہیں ہے آپ نے فرس ٹیپ فالو کرنا ہے ٹوٹل اس رہمیڈی کے دو سٹیپ ہیں فرس ٹیپ جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے کہ آپ کے فیس پر جو بھی آئل آپ لوگ فیس آئل کوئی بھی یوز کرتے ہیں کسی بھی جو چاہے وہ کوکونٹ ہے آلمنٹ ہے کوئی بھی آئل آپ یوز کرتے ہیں آپ کی فیس پر جو آپ کو بتا ہے کہ آپ کی فیس کو سوٹ کرتا ہے آپ نے وہ آئل اٹھانا ہے اور اس کو اپنی ہتھیلی پر لینا ہے مطلب کہ اتنا کے ہاف تی سپون یا ایک ٹی بل سپون ٹھیک ہے لے کے آپ اپنے سکین کی جس بھی بوڈی پارٹ پر لگانا چاہے ہیں آپ یہ آپ کمپلیٹ بوڈی پر بھی لگا سکتے ہیں تو آپ اپنے نکلز پہ اپنے ہاتھوں پہ آرمز پہ فوٹس پہ اور اس کے علاوہ آپ اپنے سکین پہ نیک پہ جہاں بھی یوز کریں اس ریم ریمیڈی کے لئے تاکہ ریمیڈی اچھا ورک کریں اس کے لئے آپ نے کوئی بھی آئل لینا ہے جو آپ کی فرینٹ پر فریکوینٹلی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو جس سے آپ کسین ہارش ہیں کوئی ریکٹ نہ کرتی ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اسے لینا ہے اور اس کا مساج کرنا ہے ڈیپلی 3-4 منٹس آپ نے اچھی طرح سے مساج کر کے دن آپ نے کوئی بھی فیس واش جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے لئے آپ کمفرٹیبل ہیں آپ نے اسے یوز کرنا ہے اس سے اپنا فیس کو رنس کر لینا ہے رنس کرنے کے بعد آپ اپنے فیس کو ڈرائی ہونے دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر چاہیں اگر آپ کے پاس ٹونر ہے تو کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کے لئے بیسٹ ہے کہ آپ لوگ روز وارٹر یوز کیجئے جو کہ بہت زبردست ہے اور آپ نے وہ یوز کرنا ہے اور اس کے بعد ریمیڈی کو یوز کرنا ہے سیکنڈلی چیز اب کچھ لوگ کہیں گے جی ہمیں تو کوئی بھی فیس آئل یوز سینسٹیف ہماری سکین ہے تو ہماری فیس پہ کوئی بھی آئ پہ کوئی بھی لگائیں تو وہ فر سے ریکٹ کر جاتی ہے سکین کو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے بی بی آئل یوز کرنے کیونکہ اس میں بہت کم کیمکلز ہوتے ہیں پریزرویٹیز بہت کم ہوتے ہیں جس سے اس کی جو ہوتی ہے نا شیلف لائف بھی انکریز ہو رہتی ہے اور سکین سینسٹی والے بہت ازیلی اسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے بی بی آئل یوز کرنے کی کوشش کرنی ہے کچھ بھی یوز کر سکتے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے الویرا جیل اپلائی کرنا ہے اور ڈیپل جیل اپنے پرسنٹ جیل ریٹ ہو جائے پرسنٹ دن آپ نے واش کرنا ہے فرسٹ اٹیمٹ میں آپ کو رزلٹس ہوں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ویک میں دو سے تین بón ریٹ سے ٹرائ کرنا ہے اور فور تو فائف اٹیمٹ میں ہی آپ کو پتا چل جائیں گے اس کے رزلٹس ویزیبل نظر آئیں گے کہ آپ کو کہیں گے واؤ کچھ سپیشل ہو گیا کچھ میجک ہو گیا تو یہ بہت میجکل ریمیڈی ہے لیکن فرسٹ اٹیمٹ میں آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ کو تھری تو فور ٹائمز فر دوسری ریمیڈی کی اسی بھی تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ جو انگریڈنس میں اس میں یوز کی ہیں آپ ان کا ڈیپلی ان کو ریویو کرنا چاہیں تو آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے ریویو کر سکتے ہیں میں نے کمپلیٹ جو ان کی ڈیٹیل لکھ دی ہے وہاں پر آپ لوگ وہاں پر لازمی آپ لوگ انگریڈنس کے بارے میں کیونکہ آپ کا حق ہے کہ آپ لوگ آپ کو پتا ہو کہ آپ جو چیز ڈیوز کر رہے ہیں اس کے کمپلیٹ بینیفٹس کیا ہیں اگر میں زیادہ بینیفٹس بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لیندھی ہو جائے گی اور آپ لوگ سکپ کر جائیں گے تو اسی وجہ سے میں نے بہت دیٹیل میں نہیں بتایا لیکن اگر آپ دیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کے ریٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے کی ویڈیو اچھی لگے آپ لوگوں نے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور انسٹرگرام پر مجھے فالو لازمی کرنا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بابائے ٹیک کیئر